میں تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے ساتھیں مفتی صاحب ایم پی اے ہیں پالس سے اور مفتی صاحب آپ کو پروگرام خوش آمدید کہتا ہے مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے آج ایک گرینٹ جرگہ بلایا ہے جس میں آپ اعلامیہ بھی پیش ہوا اس کے مطابق آپ نے آگے لا عمل تے کرنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ عدوار میں پانچ سالہ آپ کے دور حکومت رہی ہے جو ہمارے ایم پی اے میں نے حضرات بھی رہے ہیں ان کی کارکردگی پر تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ ان کی کارکردگی کہاں تک چلی ہے اور اس کے بعد کیا آپ لوگ دوبارہ سے اے سے شروع کریں گے یا اس پر کوئی آگے بھی پروگرس ہوا اس کے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موقع پر ہمیں جائنٹ کیا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے آج کے جرگہ کے حوالے سے تو آج کا جرگہ تو بڑا منظم اور میں اس جرگے پر تمام کوئستان کے باشندگان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کئی سال بعد کوئستان کا یہ رونق بحال ہوا اور آج کا یہ گل دستہ دیکھ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تینوں ڈسٹرکس کا ایک بہترین گیدرنگ اور تقریب منعقد ہوئی جس میں متفقہ فیصلے ہوئے بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ متفقہ ہوں گے کوئستان ایک قوت ہے ایک طاقت ہے اور ایک ولولہ ہے ایک جذبہ ہے ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کوئستان کے حقوق کو لینے کے لیے ہر دروازے پہ جائیں گے اور ہر دروازے کھٹ کھٹائیں گے اور آخری حد تک جائیں گے میں سابقہ دور کی بات کر رہا ہوں جہاں تک سابقہ دور کی بات آپ کا دوسرا سوال ہے یہ تو میں تو اپنے سے پہلے سابقہ ادوار کے بات اس پہ نو کومیٹس میں کچھ تفسر نہیں کرنا چاہتا جہاں تک میرے اپنے دور کا تعلق ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے حلقے میں اس وقت میں آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے اپنے حلقے کے لوگوں کو گواب بنا کر کہتا ہوں کہ سات روڑوں پر کام شروع ہے ماشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں جب ہم آئے تھے میں جب ممبر بنا تھا تو پالس میں ایک کلرک تک نہیں تھا آج اللہ کے فضل و کرم سے کلرک سے لے کے ڈی سی تک اور پولیس کانسٹیبل سے لے کر ڈی پیو تک اور تمام محکمیں ڈی اے چو ہوں ڈی اے میل ہو فی میل ہو ادارے منظم ہیں اور کام کر رہے ہیں اسی طرح لور کوستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے یہاں پہ ایک نیا ڈسٹک تھا نومولود ڈسٹک میں کا تمام اداروں کو اسٹیبل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا آپ سے موجودہ حالات کے اوپر ایک سوال کروں گا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پی ڈی ایم گیارہ جماعتی ایک کمیٹی بنی ہے ایک جماعت بنی ہے جس کے سربراہ مولانا فضل رومان صاحب اپوزیشن بتاؤ اپوزیشن کی بات کر رہا اس اپوزیشن کا جو کردار ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان والا کردار ہے یا ان کی کوئی اور مقاسی دیں اس پر تھوڑی سے روشنی ڈالیں اپوزیشن کا کردار تو عمران خان والا نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان حکومت میں ہیں وزیراعظم ہیں اپوزیشن جو ہے وہ ابھی اس وقت وزیراعظم ہے گزرستہ دور کی بات کر رہا ہے گزرستہ دور میں جو عمران خان نے ایک اپوزیشن کیا تھا ایک ایشو تھا اس ایشو پر بات اٹھائی تھی اس وقت جو متحدہ اپوزیشن متفق ہو کے جو حکومت کے خلاف برسر پیکار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک اس کا متحمل نہیں ہے اس وقت حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم پوری قوم متحد ہو کر یہ چیلیجنس کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے اس وقت ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے کی گنجائش نہیں ہے نہ ہمارا ملک اس کا متحمل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پانچ سال چھوڑ دینا چاہیے جس طرح پہلے پیوز بارٹی کی حکومت نے پانچ سالہ دور گزارا ہے اور پی ایم ایل نے پانچ سالہ دور گزارا ہے ان کو بھی پانچ سال چھوڑا جائے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پی ڈی ایم جو ٹانگیں کھیجنے کی کوشش کر رہی ہے یہ صرف اور صرف اپنے وہ جو کردار ہے اپنا جو بیراہ روی ہے سابقہ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت ایک جمہوری منتخب حکومت کو گرانے کے لئے جو کوشش کی جا رہی ہے میں اس کے مضمت کرتا ہوں ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے بہت شکریہ